موسیقی 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 تھی اس نے ایک پتہ دیا اور وہ پتہ بھی پولیس کی ریکی میں جھوٹا ہی نکلا پھر پولیس نے ایک بار پھر سے ڈرائیور کو فون لگایا لیکن اس بار پولیس نے ایک چالاکی کی ڈرائیور سے ہندی یا انگریزی میں بات کرنے کی بجائے کوکڑی میں بات کی اور کہا کہ گاڑی کو پولیس ٹیشن میں لگا دو جو بھی نیرس دیکھتا ہے پولیس نے ہدایت دیے کہ سوچنا کو بھنک نہیں لگنی چاہیے گاڑی اس سمیہ تک کرناٹک کے چطر درگزلے میں داخل ہو گئی تھی ادھر ٹیکسی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی اور تبھی ڈرائیور کو دکھا ایم لنگا پولیس تھانہ ڈرائیور نے پولیس تھانے میں گاڑی گھوسا دی پولیس نے گاڑی کو گھیر کر تلاشی لی سوچنا کے بیک سے اس کے چار سال کے بیٹے کی لاش برامت ہوئی پولیس نے پوچھتا چکی سوچنا نے اپنے بیٹے کے قتل کی بات سوکار کر لی اس کیس کی جانچ کر رہی گوہ پولیس نے اس کیس پر کیا کچھ بتایا اب آپ وہ سنیں جس طریقے سے ڈیٹ بوڈی ملا اس سے ایک اوگنیزبل آفنس بنتا ہے تو امیڈیٹلی کلنگوٹ پولیس ٹیشن نے ہوتل کے سوپروائیسر کے کمپلینٹ میں مرڈر کا ہفر ریجسٹر کیا 302-201 and section 8 of gova children's act immediately پریش کے ٹیم ادھر سے چطردور کا ڈسٹریٹ پہنچا آئی منگلہ پولیس ٹیشن میں تو وہاں پہ وہاں سے وہ لیڈی کو ہم نے ڈیٹین کیا وہاں پہ آرسٹ کیا وہاں پہ کوٹ میں پیش کیا کتل شروعاتی جانچ اور پولیس کے ایکشن کے بارے میں ہم نے بات کی کچھ پترکاروں سے ان کی رائے کیا تھی انہوں نے کیسے اوچنا دی آپ کو سنویے کرنا ٹکا پہنچنے کا چطرکھٹ کے آئی منگلہ پولیس ٹیشن میں وہاں پہ گاڑی انہوں نے گوا پولیس نے بتایا کہ آپ کی نزدیک کی پولیس ٹیشن میں گاڑی لے کے جاؤں جب نزدیک کی پولیس ٹیشن میں لے کے گئے تو پولیس نے گاڑی کے ساتھ عورت کو ہیراسن میں لے لیا اور پوچھا کہ آپ کا بچہ کی دھر ہے تو تیڑے آنسر دینے لگیں تب جب پولیس نے اسے ہراسن میں لیا تھا ڈککی کھول کے دیکھا تو ڈککی کھولنے کے بعد جو بچے کا جو ڈیتھ وڈی تھی وہ میلی بعد میں پولیس نے اس کو ہراسن میں لے لیا اب گوا پولیس کی ایک ٹیم کل دو پیر کو یہاں سے نکل گئی تھی ایک اپرات کی آہٹ ہوئی پولیس کو سوچنا دی گئی اروپی کو پکڑ بھی لیا گیا لیکن اس پوری کرائم سٹوری میں ایک آنگل ابھی تک مسنگ تھا کرائم کا موٹیب کوئی بھی اپرات کیا جاتا ہے تو عمومن اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی اس کیس میں تو وجہ کی اور درکار تھی کیونکہ ایک ماں نے اپنے عبود بیٹے کا قتل طور پر قتل کر دیا اور وجہ سامنے آئی سوچنا کا ڈائیورس کیس خبروں کے مطابق سوچنا نے سال دوزار انیس میں اپنے بیٹے کو جن دیا اگلے ہی سال یعنی دوزار بیس میں سوچنا اور ان کے پتی کے بیچ بھی بات شروع ہو گیا دونوں نے کچھ دنوں میں ایک دوسرے سے طلاق بھی لے لیا لیکن طلاق میں کوٹ نے پتا کو وزیٹیشن رائٹس دیئے یعنی ہفتے میں ایک دن پتا اپنے بیٹے سے مل سکتا تھا خبریں بتاتی ہیں کہ سوچنا اس کنڈیشن سے خوش نہیں تھی اس لئے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گوہ چلی آئی تھی اس کے بعد آئی جانکاریاں اور خوفناک ہیں پترکار بتاتے ہیں کہ سوچنا نے سوچا کہ اس کے پہلے اس کا ایکس جسمنٹ اپنے بیٹے سے ملے وہ بیٹے کو ہی ختم کر دے گی اور انتتہ سوچنا نے ایسا کیا بھی سنیے پترکاروں کو جو کرائم کے موٹیو اور طریقے پر اور پرکاش ڈال رہے ہیں ڈی جی پی گوہ نے ہی بتایا ہے کہ ڈی جی پی گوہ نے کہا دیکھے ہینیس کرائیم تو ہے لیکن یہ ایک ہیومن ڈیجاشٹر بھی ہے دیکھئے سکشت ہے ایسا نہیں کہ آشکشت مہیلا ہے پڑی لکھی مہیلا ہے آٹیفیسیل انٹیلیجنس میں اچھی خاصی مطلب حیثیت ہے top hundred مہیلاوں میں اچھا رسوک ہے اور سب کچھ پیسہ ہے دولت ہے شہرت ہے اس کے باوجود بھی اس طرح کا ہینیس کرائیم کر دینا اپنے ہی بچے کا کتل کر دینا وہ بھی صرف اس لیے کی کوڑ کا آدیس ہے عامومن اس طرح کے طلاق کے کئی کیشز ہیں جس میں پتی پتنی الگ رہتے ہیں اور چاہے پیتا کی بات کی جائے وہ ایک سرٹین ٹائم پر بچوں سے ملتے ہیں یا ماں کی بات کی جائے وہ سرٹین ٹائم پر بچوں سے ملتے ہیں تو یہ تو نورمل سی بات ہے لیکن صرف یہ کہ پتی بچے سے نہیں مل پائے اس وجہ سے بچے کا کتل کر دینا ابھی جو موٹیو انیشل انیویسٹیگیسن میں نکل کر کیا ہے وہ تو کافی زیادہ چوکاتا اور یہ ڈی جی پی نے ہمیں بتایا ہے اس پوری گھٹنا میں ایک اور پہلو ہے جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اور وہ ہے پہلو منو بیجان کا کیا اس گھٹنا کو محض ایک کرائیم کی سٹوری کی طرح دیکھا جائے یہ اس میں منودشا کی چرچہ بھی کرنی چاہیے کیا ماں نے سچمچ اپنے بچے کا قتل کرنا چاہا اور اس کے لئے پلان بھی کیا یا پھر یہ کسی ایک مومنٹ یا ایک جھٹکے میں کیا فیسٹا تھا جس کے پریناموں کے بارے میں محلانے بھی تسلی سے نہیں سوچا ہوگا ہم وشیششگیہ نہیں ہیں وشیششگیہ ہیں منو بیجانک ان سے سنیے اس کیس کے تمام سائکولوجیکل پہلووں کے بارے میں ایک ماں کو اپنے بچے کو سب پروائیڈ کرنے کے لیے ذمہ دار محسوس کروایا جاتا ہے جب یہ ایک ماں نہیں کر پاتی تو وہ دباو میں آ جاتی ہے اور وہ ایموشنل بوجھ کے شکار بن جاتی ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ ایک فیلیر ہے وہ کمزور ہے اور بہت ہیلپلس اور ہوپلس وہ محسوس کرتی ہے شاید ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور اپنے بچے کو مارنے کا بھی خیال اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے بہارید دباف ماں کے ڈیسیشن پر برا اثر ڈال سکتے ہیں پیسے کی کمی، سمجھ میں نہ آنے والی ججمنز اور منٹل ہیلپ پرابلمز یہ سب ماں کے فیصلوں کو پرباوت کر سکتی ہیں امید ہے کہ ہم اس گھٹنا سے سیکھ لیں اور سماج کا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے کوشش کریں موسیقی